اگر گالی نہ دی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ تیری پہندی سری یہ والا فکرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہو چکا ہے آپ کے نام کو لے کر کہ آپ جو ہے وہ بات بے بات گالی دیتے ہیں نہیں جی آپ میری ساری تقریریں موجود ہیں جی اگر کہیں ہوئی بھی ہے بات تو وہ میں نے اپنے باپ کو باپ کی حفاظت کے لیے بات نہیں کی ہے میں اس پر آپ کے ٹی وی پر کبھی آپ مجھے بلائیں جی تو میں آپ کو کم از کم کوئی پچاس ساٹھ کے قریب حوالے دے دوں گا کہ جب حضور کی عزت پر بات آئی ہے تو پھر صحابہ نے کس انداز میں گفتگو کی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امانتیں ہیں علماء کے پاس ہم قوم کے سامنے نہیں لانا چاہتے اگر کوئی چارتا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ بات بیٹھ کر بتا دیں گے اب باپتائیں اطلم بعد ازالک زنیم کا کیا معنی ہے کہ حضور کے بارے میں ایک بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تعالی خالق مالک ہو کر فرما رہا ہے حالانکہ وہ قیامت والے دن بھی آرامیوں کے پول نہیں کھولے گا کہ جن کے باپ جو ہے وہ حقیقی ہے ان کو تو باپ کے نام سے بکارا جائے گا اور جن کے باپ کے بارے میں شک ہے ان کی ماں کے نام سے بکارا جائے گا تاکہ یہ شخص قیامت سرے میدان ننگا نہ ہو تو اللہ تو بڑا ستار ہے لیکن ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس نے آپ کے بارے میں وہ لفظ میں لانا نہیں چاہتا قرآن میں تو موجود ہے اس نے حضور کو مجنو کہا تو اللہ تعالی نے اس کے دس عہب بیان کیے فرمایا میرے حبیب یہ تو حرامی ہے اپنے باپ کا ہی نہیں ہے اب بتائیں اس پر آپ کیا بات کریں گے وہ خالق اور مالک ہو کر کیا فرما رہا ہے